سب سے پہلے بات کریں گے رائی پور کی نائزیریہ کے سمودری لٹیرو کے چنگل سے رائی پور کے تیواری دمپتی کو بھارتیوں کو چھوڑا لیا گیا ہے سمودری جہاں سے چیف اور میکنیکل انجنئر وجہ تیواری اور اس کی پتنی اور سب ہی ساتھ ہی ابھی نائزیریہ پورس کے حوالے ہیں وجہ تیواری کے بھائی پوان تیواری سے پون پر بات پوئی انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی اور بھابی کے ساتھ سبھی اٹھارہ بھارتیوں کو نائزیریہ کے لٹیرے سے چھوڑا دیا گیا ہے سبھی لوگ ابھی نائزیریہ کے گورنمنٹ کے پاس ہیں ان کا امیریکل چیک اپ سل رہا ہے دو سے تین دن میں سبھی لوگ ممبئی آ جائیں گے عدد جانکاری کے لئے ہیمن جلد گئے ہیمن کیا کچھ پوری جانکاری دیکھے رہے تو اس طریقے سے نائزیریہ سمودری لٹیروں کے چنگل میں اٹھارہ بھارتی ہیں وہاں پڑ تھے ان کو کبجہ کر کے جو نائزیریہ کے لٹیرے ہیں انہوں نے رکھا تھا اور اس میں رائپور کے جو دمپتی ہیں انجینئر ہے ویجی تیواری اور اس کی پتنی وہ بھی اسی چنگل میں فسے ہوئے تھے اور اب لگتا پریاز اس کے لئے کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سانسد ہے سونی سونی انہوں نے اس کو لے کر سانسد میں بھی بات اٹھائی تھی اس کے علاوہ مکمتر بوپیز بھگیل نے بھی وہاں پر لگتا اور عزی کاجیوں سے چرشہ کی تھی اور آرشیت بھی سیندرس دیئے ہیں اس کے علاوہ سسپ جو آریف شیخ ہے رائپور کے انہوں نے بھی اس میں پہل کی تھی اور اس کے بعد جا کر اب سبھی جو اٹھارہ بھارتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دمپتی ہے رائپور کے ان کو چھڑا لیا گیا ہے نیجریہ پولیس کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے کچھ ہماری باتچیت ویجر تیواری کے بھائی سے ہوئی تھی پوان تیواری کا کہنا یہ تھا کہ ان کے بھائی اور بھابی کے ساتھ سبھی اتھارہ بھارتیوں کو چھڑا لیا گیا ہے اور ابھی نیجریہ کے گرمنٹ کے پاس ان کا میڈیکل چکپ چل رہا ہے ابھی جو جانکاری کل کر سامنے آ رہی ہے دو سکتین دین ممبئی آنے میں ان کو لگ سکتا ہے چلی بہت شکریہ جانکاری کو سازہ کرنے کے لیے تو سویرے رائپور کے آپ کو بتا رہے ہیں چھترزگر کی خبر ہے جہاں پر سمودری لٹیروں کے چنگل سے دمپتی چھوٹ گئے ہیں اور پواند تباری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پواند جی جس طریقے سے اتنے دن ہو گئے تھے اتنے دن بیٹھ چکے تھے نائزیریوں نے انہیں اغوا کر لیا تھا کس طرح سے اب آپ فیل کر رہے ہیں اور کیا کچھ پوری جانکاری اب مل پائی ہے کب تک آپ کے پاس آپ کے بھائی آ جائیں گے جی جی نام میرے ایک چلی تین دی سمبر کی گھٹنا تھی سولہ سترہ دین ہو گئے ہم لوگر والے کافی پریشان کافی پریشان چل رہے تھے اور بہت زیادہ تکلیبوں کا سامنا ہو رہا تھا کیونکہ اس میں ہمارے بھائی آبھا بھی تھے اور کچھ اترہ لوگ اور بھی تھے بھارتی لوگ کافی تکلیبوں کا سامنا کرنا پڑا جیسی کل ہم کو پتا چلا رہا تھے کہ آپ کے بھائی آبھا بھی سورکچی اور نائجیرین گورنمنٹ میں ہے میڈکل ٹریشٹ ہو رہا ہے ایسا سن کے پریباگ میں بہت زیادہ خوشی ہے اور بہت ساری جتنی تکلیبوں کے سب ختم ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہمارے پریباگ میں سب بہت زیادہ خوش ہے آپ کی بھائی سے آپ کی تل بات ہوئی ہوگی تب ان کا کیا کچھ کہنا تھا بات چلا ہے بھائی کا ہمارے چھوٹے لے بھتیگے سے بچ گیا تھا صرف روال اسی بات نہیں کرتا ہمارے کی گھبرائی ہوئی تھی وہ تو بڑے بھی افیر ہمارے بات کیے ہیں اوکے آل رائٹ بیٹا ہم لوگ پہنچ رہے دو دین میں گھر کے مومبالی خالی وہ چھوٹے لے بھتیگے سے بات ہوئی تھی چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے پابن جی اور میرے سال میں